موسیقی ہم نے کر لی تھی ابھی کچھ ایکسٹرہ چیزیں لینی تھی کیونکہ ہماری گھر آ رہے ہیں جی گیسٹ اور سپیشل گیسٹ میرے مامو اور مامی آ رہے ہیں نیولی ویٹ کپل تو بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے خوشی بھی ہوتی ہے جب گیس نے آنا ہو اور وہ بھی اتنے کوئی اپنوں نے آنا ہو تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو ہمیں کچھ چیزیں لینی تھی تو میں نے اسیم کو بولا کہ ہم لوگ پہلے لے آتے ہیں چٹ بنا لی تھی ویسے میں نہیں لے کے جاتی لکھ کے تو مجھے بلکل بھی وہاں جا کے یاد نہیں رہتی اتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں بلکل سمجھ میں نہیں آتا تو اسیم کو بولا میں نے کہا لوگ ظاہر ہیں لکھ کے لے جاتے ہیں تو کوئی تو ریزن ہوگا تو ہم لوگ بھی چٹ بنا کے لے جاتے ہیں تو اس طرح سے کافی زیادہ ہمیں آسانی ہو گئی تھی ایزی ہوگی ہم نے سارے چیزیں لی پہلے ہمیں یہ تھا شاید کام چیزیں ہوں تو چھوٹی باری باسکٹ لی تھی لیکن پھر وہ چیزیں تھوڑی زیادہ ہو گئی تھی تو پھر ہم نے ٹرولی لے لی اور اس میں بھی ہم ایک ایک کر کے تو چیزیں رکھ رہے ہیں میرے مامور مامی وہی مامور مامی آ رہے جن کا شادی کا ویلاغ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا اگر آپ نے بھی تک وہ ویلاغ نہیں دیکھا تو میرے چینل پہ جا کے دیکھ لیجے اور شادی مہندی یہ سارا میں نے جو ہیرا ویلیج میں یہ سارے فنکشنز ہوئے تھے تو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو آپ لوگ ضرور دیکھیں اور پھر مجھے بتائیے کا کیسا لگا تو ابھی کیونکہ لاہور میں وہ گھومنے پھرنے کے لیے آ رہے ہیں تو پھر یہ والی ویلاغ میں ضرور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ہم جہاں جہاں پھر جائیں گے آؤٹنگ کے لیے اور اور آپ لوگ بتائیے کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہیں تو موسم کی بات کی جائے تو یہاں پہ بلکل بھی سرتی نہیں ہے موسم کافی کافی زیادہ جنج ہو گیا اور اچھا لاسٹ جو میرا ویلاغ تھا انیورسی والا وہاں پہ آپ لوگ نے مجھے اتنا زیادہ پیار دے اتنی زیادہ دعائیں دیں تو اس کے لیے آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ اور یہی پیار محبت ہوتا ہے جو اپنائی ہو جاتا ہے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے جب آپ اتنے اچھے اچھے کومنٹس کر کے دعائیں دیتے ہیں اور بیسٹ ویشیز جو ہے وہ دیتے ہیں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور ویسے بھی انسان کو پوزیٹیو رہنا چاہیے پوزیٹیوٹی میں ہی جو ہے وہ بہتری ہے نیگٹیوٹی میں کچھ بھی نہیں رکھا ایسے نیگٹیوٹی پھیلانے والا خود بھی جو ہے وہ بے چینری رہتا ہے دوسروں کی خوشیوں کو بھی جو ہے وہ سکون میں نہیں رہنے دیتا اس کے بعد ہم لوگ آگئے تھے گھر واپس روسری پر کر کے تو پارسل میرا آگیا تھا میں نے جی منگوائی تھی بیٹ چیٹ آن لائن ویسے میں نے پہلے درتے درتے کہا کے چلیں منگواتے ہیں پتا نہیں کیسا پروڈکٹ ہو کچھ پتا نہیں ہوتا یہاں سے میں نے اس پیج سے فرسٹ ٹائم منگوائی ہے ان کی ویب سائٹ سے ریڈ کارپٹ جو ہے وہ ویب سائٹ ہے ان کی اس نام سے اور ان کا ایف بی پہ میں ایسے ہی سکرولنگ گا رہی تھی تو ان کا مجھے نظر آیا تو کافی ریزنیبر پرائیس تھی تو یہ والی جو بیٹ چیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ والی میں نے جو ہے وہ آرڈر کی پرپر گلر جو ہے نا میرا آل ٹائم فیوریٹ ہے مجھے بہت زیادہ پساند ہے اس لئے جو ہے میں نے اس کو جو ہے وہ چوز کیا اور اس کا ڈیزائن مجھے کافی ساتھ اچھا لگا تھا آپ لوگ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا میں ابھی آپ لوگ اس کو کھول کے آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی یہ کورٹن ہے پیور کورٹن میں کیونکہ اب جو ہے نا سمر آ رہا ہے تو سمر سیزن میں پھر اس طرح کی کورٹن کی جو ہے وہ چلتی ہیں گرم ذرا بھی اس میں مکس ہونا ساٹن جا کورٹن جو بھی وہ کہتے ہیں تو وہ بلکل بھی پھر جو ہے نا گرمی لگتی ان میں تو پیور کورٹن یہ اچھی لگتی ہے یہ اس کے پیلوز ہیں ساتھ میں اور ٹو پیلوز اور وان بیٹ چیٹ تری پیس تھا یہ اچھا پیلو کا ڈیزائن مجھے کافی زیادہ پیارا لگا تھا بلکل سمپل سا ہے لائننگ میں اور یہ کتنا زیادہ اٹریکٹیو لگ رہے اس میں جو ڈاک پرپل کلر مجھے کافی زیادہ پسند آیا تھا تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیں گا آپ لوگ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا کیسی ہے یہ ویسے کالٹی وائز تو بیسٹ ہے ابھی ایک دفعہ جب واش کروں گی تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ویسے وہ ہاتھ لگانے سے تو بلکل زبردست لگ رہی تھی اور اس کا سائز ماشاءاللہ سے کنگ سائز جو ہے وہ بیڈ کے لیے میں نے لی ہے اور یہ واقعی بڑی تھی کافی بڑی ہے یہاں پہ میں نے اس کو جو ہے وہ بچھا دیا ہے اور کافی زیادہ پیاری لگ رہی ہے اور ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا اور اگر کچھ بھی ڈیٹیلز آئے تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا کومنٹ باکس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اس کے پاس ہی مہاگی تھی کچھن میں اور میں یہاں پہ بنانے لگی ہوں کسٹڈ مانگو کسٹڈ بنانا ہے اور ساتھ میں جیلی بھی بنانی ہے یہ یلو کسٹڈ ہے تو میں نے سوچا نا اس کے ساتھ ریڈ جیلی جو ہے اس کا کامبینیشن کافی زیادہ زبردست لگے گا تو اس لیے پھر میں نے جو ہے نا یہ لائی تھی ریڈ جیلی جب ہم لوگ گئے تھے نا گروسری کنیتہ بھی لے کے آئے تھے میں نے کہا بنا کے رکھ دوں کیونکہ پھر آستہ آستہ جو ہے نا آج میں نے سوہ جلدی اٹھ کی تھی کیونکہ آج آنا تھا مامو اور مامی نے تو اس لیے سب سے پہلے میں نے کہا یہ بنا دو دنوں میٹھا بن کے جو ہے وہ تیار ہو جائے تو وہ پھر ٹھنڈ آنے میں بھی ٹائم لگتا ہے تو باقی چیزیں سے چلو ساتھ ساتھ بنتی رہتی ہیں تو آج گیس کا بھی تھوڑا پرابلم ہے اس لیے پھر میں نے جلدی شروع کر لیا چکن وگرہ رات کو جو ہے نا وہ سیم لیا ہے تو میں نے واش کر کے ان کو پیکٹ بنا کے تو فریز کر دیا تھا یہ کام بھی ہوا تو لگتا ہے آدھا کام ہو گیا ہے ورنہ چکن کو صاف کرنا مجھے بہت زیادہ برا لگتا ہے کسٹر جی یہاں پر میرا ہو گیا تھا ریڈی اور میں نے اس کو تھوڑا دیکوریٹ کرنے کی کوشش کیا ہے میں ان کاؤں میں اتنی زیادہ تیز نہیں ہوں لیکن ٹیسٹ وائز یہ بیس تھا اور اس میں میں نے جیلی بھی ڈالی ہے اس کے بعد بنانا جی پکڑ کے سارا کچھ پھر اور مجھے نا الجن بھی بڑے تھے مجھے یاد نہیں رہتی جب میں کام کر چکے تو مجھے یاد رہتی ہے کہ مجھے تو ویڈیو بنانی تھی تو جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی ہے ابھی جو ہے میں چکن وائٹ کڑائی بنا رہی ہوں یہاں پہ اور میں نے سوچا کہ بریانی بنا لوں گی ساتھ میں کسٹڈ ہو جائے گا فروٹ سیلڈ ہو جائے گا اور وائٹ کڑائی ہو جائے گی اور چکن روست یہ منیو تھا تو ساتھ میں جو ہے وہ پھر چلنج رہتا سلات چٹنی یہ تو ہوتا ہی ہے تو ابھی بس جی میں سالن جو ہے وہ ریڈی ہونے ہی والا تھا میں نے اس کو ہلکی آنچ پہ جو ہے وہ دو تین منٹ کے لیے دم پہ رکھا تھا تاکہ جو گرین چلی تھا ان کی اچھی سی خوشبو جو ہے وہ آنے لگ جائے اور پھر اس کے بعد دوسری سائٹ پہ میں نے جو ہے وہ پانی رکھا ہوا تھا وہ اُبلنے کے لیے گیس کیونکہ کافی کام ہوتی ہے وہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے یہاں پہ میں بریانی کے لیے جو ہے وہ سالن میں نہیں بنایا تو تو تھوڑا سا بس تھوڑا سا ہی اس کا ٹائم رہ گیا تھا مطلب میں نے اس کو نا مطلب بند چکا تھا تو میں نے کہا تھوڑا سا نا اس کو مطلب لو فلیم پہ سوڑ دیر اور رکھوں اس کے بعد میں نے روست کو لگایا یہاں پہ مسالہ اور چکن کے جو ہے نا میں نے اس طفح بڑے بڑے پیسیز رکھوائیں میں سے ان کو میں نے بولا کہ آپ چھوٹے چھوٹے نہ اسے کہنا کہ سپیشل جو ہوتا ہے نا روست کے لیے اس طرح سے بڑے پیس کر کے دے تو یہ وہاں نیشن کم آشرا سے یہ بھی بناتا ہے پریشر ککر میں بناتی ہوں آپ لوگ کس طرح بناتے ہیں میرے سے ضرور شیر کیجئے گا اور اگر آپ نے کچھ بھی اس کا پوچھنا ہو کہ پریشر ککر میں یہ کیسے بناتا ہے تو میرے سے ضرور پوچھ لیجئے گا تو بس جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ کھانا چاہنا کھا کے تو مامور مامی تھوڑی دیر گئے تھے باہر جو ہے ریلیٹیس کے گھر جانا تھا تو میں جو ہے وہ میں نے برطن جو ہے سارے واش کیے کچن وغیرہ صاف کیا ہے اور باقی جو سفائی گرہ کر دیا تھوڑا بہت پاوم گرہ جو لگ جاتے ہیں تو بس اس کے بعد ابھی میں آگئی تھی روم میں اور تھوڑی دیر جو ہے وہ میں نیٹوں گئے اس کے بعد پھر میں نے ریڈی ہونے ہم لوگوں نے جانا ہے جی باہر اور باہر کہاں جانا ہے ہم نے جانا ہے انار کلی اور ایک دو جگہ جائیں گے تو پھر جہاں بھی گئے میں آپ لوگ کے ساتھ نیکس ویلوگ میں انشاءاللہ شیئر کروں گی تو یہ جی بیٹھ ہیر مجھے بڑی ویسے پسند آئی ہے آپ لوگوں کو کی پسند ہشتا ہی comes開 پسند آئیت کامم مجھے پاسند لگے آپ لوگوں کو کی رکینگ بیدے میں